ہمیشہ بہت ہی محبت والا اور بڑا پیار والا ہے ساری صاحب کا ہمارے رضا جو پیار تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے سنتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ علیہ وہ آپ کے استاد محترم بھی ہیں اور سنا جاتا ہے کہ استاد محترم کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے کوئی عزیز بھی لگتے ہیں ہاں کاری صاحب جو ہیں میرے خالو ہیں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الحرم میڈیا اور میں ہوں بلالی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کاری القرآن کاریاسر صاحب حافظ اللہ تعالی تو آئیے کاری صاحب سے گفتگو کا آگاز کرتے ہیں السلام علیکم کاری صاحب کے حال وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کاریاسر صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تو سب سے پہلے ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کاری یہی یا رسول نگری رحمت اللہ علی ان کے شگردے خاص ہیں تو آپ نے کب تلیم کا آغاز کیا کہاں سے آپ کا تلیم جو ہے آپ نے حفظ کہاں سے کیا میں نے سعی وال سے جامعہ عزیزیہ جو کاریاسر صاحب کاری محمد یا رسول نگری حفظ اللہ کا ادارہ ہے وہاں سے حفظ قرآن کیا وہی سے میں نے تجوید قرآن کا کرس کیا اور وہی پہ میں نے درس نظامی کو شروع کیا اور پھر اس کے بعد جامعہ سلفیہ میں میں نے تقریباً ایک سال لگایا اس کے بعد میں جامعہ رحمانی یا گجرہ والا سے میں وہاں پہ آخری دو سال وہاں پہ لگائے تو کاری یہی یا رسول نگری صاحب رحمت اللہ علی وہ آپ کے استاد محترم بھی ہیں اور سنا جاتا ہے کہ استاد محترم کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے کوئی عزیز بھی لگتے ہیں ہاں کاری صاحب جو ہیں میرے خالو ہیں اور الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ کافی عرصہ جو ہے یہاں پہ بھی اور سعودی عرب میں بھی میں نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا اور میں نے حضرت کاری صاحب کو ہمیشہ بہت ہی محبت والا اور بڑا پیار والا پاہ ہے اللہ پاک کاری صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور جو ان کے شگرد ہیں دیکھیں کہ کاری صاحب کا ان کی یاد میں جو ہے آنکھوں سے آنسوں نکل آنا بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ کاری صاحب کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ کاری صاحب جو ہیں وہ اپنے شگردوں کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح وہ اپنے سکے بیٹوں کے ساتھ یہاں انسان جو ہے وہ اپنے حقیقی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں حضرت کاری صاحب کا ہمارے ازاز جو پیار تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے بہت ہی بہت ہی پیار کرنے والے استاد تھے اور بہت رازدار تھے ہر موقع پہ جہاں پہ بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑتی تھی ہر موقع پہ حضرت استاد جی پہنچتے تھے میں جنگ میں تھا تو ہمیشہ میرے پاس تشریف لائے کرتے تھے بغیر کہنے کے آیا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے کہ کاری صاحب تجھے اللہ نے بہت رنگ لگانا ہے تجھے اللہ بہت عزت دے گا اور الحمدللہ مجھے اللہ نے بہت عزت دی اور میں نے الحمدللہ جہاں پہ بھی پڑھایا اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایک اچھے انداز کے ساتھ پڑھایا اور اس کا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً دو سو سے زیادہ میں نے جنگ میں بچوں کو حافظ بنایا جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ کوئی بچہ بھی حافظ نہیں تھا تو میں نے الحمدللہ وہاں پہ ابتدا کی اور دو سو کے قریب میں نے جو ہے بچوں کو حافظ بنایا اور پہلے سال میں میں نے مسجدیں جتنی مسجدیں ہیں لدیس کی تھی وہاں پہ پہلے دیوبندی حضرات جو ہیں وہ قرآن سناتے تھے میں نے پوری مساجد میں الحمدللہ بچوں کو کھڑا کیا اور وہاں پہ قرآن سنایا بچوں نے الحمدللہ شاہ کی محترم جو حفاظ ہیں اس وقت مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کے لئے کوئی پیغام ان کے لئے کوئی اہم ایسا پیغام جن کی وجہ سے وہ ایک اچھے حفاظ بند کے سامنے آئیں ان کے لئے کو پیغام اصل میں حفاظ کو اسازہ اکرام نے جو ہے انہوں نے ہی جو ہے موٹیویکٹر نہ ہوتا ہے انہیں ہی جو ہے سیدھے راستے پر لگانا ہوتا ہے اگر حفاظ اکرام بچوں کی تعلیم کی طرف صحیح طریقے سے توجہ دیں تو پھر یہ حفاظ اکرام تیار ہو سکتے ہیں اگر استاذ جو ہیں وہ کما حق کو ہو تعلیم کا اور حفاظ کا میار جو ہے بنانا چاہیں اس کے لئے ٹائم کو زیادہ زیادہ اپنی کلاس میں دیں تو پھر ہی بچے جو ہیں تیار ہو سکتے ہیں اور اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو تعلیم کے لئے اسازہ اکرام کی ضرورت ہے وہ ہماری جماعت کو زیادہ زیادہ چاہیے تو اس کے لئے جو طلبہ ہیں ان کی روزانہ جو ہے جب استاذ کلاس میں آئے تو کم از کم ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ان کی تربیت کے لئے نکال لیں روزانہ تو کری صاحب اس وقت آپ کی مسروفیت کیا ہے اس وقت میں یہاں پہ شعبہ حفاظ کی کلاس چلا رہا ہوں اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس ابھی دو مہینے ہوئے میں نے یہاں پہ حفاظ کی کلاس شروع کی ہے سعودی عرب سے آنے کے بعد تو دس بچے میرے پاس اس وقت موجود ہیں اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ اللہ اس کو جو ہے نا آباد فرمائے اور جو ہمارے سے کوشش جو ہم سے میند ہوتی ہم انشاءاللہ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو کری صاحب جو ایسے لوگ ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو مولوی بنائیں گے بچے کو حافظ بنائیں گے کاری بنائیں گے یہ تو بھوکا مر جائے گا اور ترہ ترہ کے القاب اور ترہ ترہ کی باتیں کھینچی جاتی ہیں حفاظ اور کررہ کے اوپر تو ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کیا شان ہے کیا مرتبہ ہے حفاظ اور کررہ اصل بات یہ ہے یہ بات سمجھنے کی جس سے اللہ توفیق عطا فرمائے جو میں نے سعودی عرب میں پانچ سال گزارے اور میں نے لاکھوں کا لاکھوں ریال کمائے اور بہت سارے پیسے جو میں نے کمائے لیکن وہ عزت نہیں پائی جو میں نے قرآن کے ساتھ پائی جو میں نے قرآن کو پڑھا کے پائی وہ میں نہیں پا سکا اور پھر میں نے وہاں سے آ کے یہی فیصلہ کیا کہ میں جو ہے قرآن کے ساتھ ہی منصرک ہوں گا وہاں پہ بھی میں الحمدللہ قرآن پڑھاتا رہا امامت بھی کڑھاتا رہا سعودی عرب میں بھی اور پھر ساتھ میں کام بھی کرتا تھا تو یہاں پہ آ کے پھر بھی میں نے سارے شعبہ جہاد کو دیکھا اور اس کے بعد جو میں نے فیصلہ کیا وہ یہی کہ میں قرآن مجید کو ہی پڑھاؤں گا تو مجھے عزت ملے گی قرآن مجید کو پڑھاؤں گا مجھے اللہ رزق بھی اتا کرے گا سارے معاملات اللہ پاک جو ہے جو ہے انشاءاللہ مکمل کرے گا اور اس میں مزے کی بات میں نے لاکھوں پیسے کما کے بھی جو ہے بچوں کو اور ان کے اوپر خرج کیا اتنا مطمئن نہیں ہوا جتنا میں اس وقت جو ہے قرآن کو پڑھا کے اور اپنے بچوں کے اوپر خرج کر کے مطمئن ہو رہا ہوں تھوڑے پیسوں کے اندر تو قریش صاحب آخر کے اوپر آپ ناظرین کو ایک چھوٹی سی تلاوت سنا دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الهاكم التکاسر حتى زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لتربن الجحیب ثم لتربن نها عین اللقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم ماشاءاللہ بارک اللہ فی سعودک اللہ مزید وزید ماشاءاللہ جی اتنا آسان ہی کاری قرآن بننا اس کے لئے زندگی برکہ لہو لگتا ہے یہ تھے کاری محمد یاسر صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کاری یہیہ رسول لگری رحمت اللہ علی کے شگرد خاص ہیں اور ان کے عزیز بھی ہیں تو ناظرین کاری صاحب نے بہت اچھے پیغام دی ہیں حفاظ کے لئے قرآن کے لئے تو اب آپ اس پیغامات کو عوام الناس سک شیئر کے ذریعے آپ اس کو شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام حفاظ اور قرآن تک کاری صاحب کے یہ پیغامات پہنچیں اسی سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں